قرآن کیا ہے نور ہے باب و تاب ہے قرآن کیا ہے نور ہے باب و تاب ہے قرآن کیا ہے دین خدا کا نصاب ہے ہر ہر فموجزہ ہے یہ ایسی کتاب ہے پڑھنا تو دور دیکھنا اس کار سواب ہے پڑھنا تو دور دیکھنا کار سواب ہے قرآن فکر خام سے لیکن بائید ہے قرآن بند قصر ہے تقوی قلید ہے قرآن بند قصر ہے تقوی قلید ہے قلید وانے چابی ایک نعرے صلوات اللہ 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 محمد محمد ایک زمین ہے کھیشتے ہیں اسی پہ ریحان آزمی صاحب کا کلام ہے بڑا ہے لیکن ہم اس میں سے چند بند آگا جو تصویر تشنا لباں خیچتے ہیں جو تصویر تشنا لباں خیچتے ہیں سوے کربلاں قلب جاں خیچتے ہیں اگر کوئی حر ہے تو جنت کے مالک اگر کوئی حر ہے تو جنت کے مالک مخدر میں خطے اماں خیچتے ہیں مقدر میں خطے اماں خیچتے ہیں ہم اہلِ اعزا فرش مجلس پہ آ کر ہم اہلِ اعزا فرش مجلس پہ آ کر زمین کی طرف آسمان خیچتے ہیں زمین کی طرف آسمان خیچتے ہیں اگر حبِ حیدر سے دامن ہے خالی اگر حبِ حیدر سے دامن ہے خالی تو سانسے بھی ہم رائے گاں خیچتے ہیں تو سانسے بھی ہم رائے گاں خیچتے ہیں اگر حبِ حیدر صدا من ہے خالی تو سانسے بھی ہم رائے گاں خیچتے ہیں زبا جس نے کھولی ہے بغزِ علی میں زبا جس نے کھولی ہے بغزِ علی میں زبا اُس کی اہلِ زبا خیچتے ہیں زبا اُس کی اہلِ زبا خیچتے ہیں بُجھا کر چراغ کو آشور کی شب بُجھا بُجھا چراغ کو آشور کی شب شہد شہد دی حد داستا خیچتے ہیں شہد دی حد داستا خیچتے ہیں بینا سر کوئی پار کر لے تو کر لے بینا سر کوئی پار کر لے تو کر لے زمیں پر جو غازی نشا خیچتے ہیں زمیں پر جو غازی نشا خیچتے ہیں کلے جا پسر کا نکل آیا کھچ کر کلے جا پسر کا نکل آیا کھچ کر سنا تھا شہد دی سنا خیچتے ہیں آجب خواب صغرا نیک روز دیکھا آجب خواب صغرا نیک روز دیکھا بہن بہن عدو بالیاں خیچتے ہیں کہا شہ سے اصغر نے دی جے اجازت کہا شہ سے اصغر نے دی جیے اجازت ستم گر سے تیرو کما کھچتے ہیں زمیں کربلا کی لرز نے لگی ہے زمیں کربلا کی لرز نے لگی ہے عدو بس ترے نہ تواں کھچتے ہیں خدا اے سخن کی زمیں پر کلم کو خدا اے سخن کی زمیں پر کلم کو جو اے لد جو اے لے خیرد ہیں کہاں کھنچتے ہیں جو اے لے خیرد ہیں کہاں کھنچتے ہیں یہ ثابت ہے ہاں ہم چشم نم کو یہ ثابت ہے رہاں ہم چشم نم کو کمیں شہ میں سی لے رواں کھنچتے ہیں جو تصویر تشنا لباں کھنچتے ہیں سوے کربلا قلب و جاں کھنچتے ہیں اللہ اللہ سلام اللہ یہ کہ زینب ابو ترب کی زینب ابو کا نام ہے زینب ابو ترب کی زینب ترب کی زینب زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا قرآن حسن پایا ہے ان کے بیان سے آئی علی کے گھر میں بڑی آنبان سے زہرہ کے دب دبے سے پیمبر کی شان سے اتری کتاب حق کی ترہا آسمان سے اتری کتاب حق کی ترہا آسمان سے آئین دا کے دین کی قسمت سور گئی قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی اور زینب حسین کے لیے علفت کی امتہا ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا اس نے صداع کن سے بھی پہلے یہ تے کیا نور نظر جہاں ہے وہی نور این ہو زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو اور نور نگاہ دل بر شبر کی شکل میں آن و محمد و علی اسغر کی شکل میں نور نظر شبیح پیمبر کی شکل میں عباس باوفا سے دلاور کی شکل میں کربو بلا کے واسطے کردار ڈال کر کربو بلا کے واسطے کردار ڈال کر ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر اور ہو کر عصیر دین کو آزاد کرتیا نازک مزاج قلب کو فولاد کردیا محشر طلق یزید کو برباد کردیا انداز انتقام کا ایجاد کردیا بنیاد رکھ دی ذکر شہ مشرقین کی قصر ستم سے آئی صدا یا حسین کی قصر ستم سے آئی صدا یا حسین کی زینب ابو ترامب کے زینب سامین تک پھر سے دہرا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آٹھ مئی کو بعد نماز مغربین امام بارگاہ مرزا خادم حسین صاحب نے علماء کی ایک جماعت آنے والی ہے جو ازاداری کے تقدس کے سلسلے سے آپ حضرات کے درمیان گفتگو کرے گی آپ کے راہے اور مشورے لے گی اور آپ اسے باتیں کرے گی اس میں تمام شہر کے معززین آپ تمام حاضرین مدعو ہیں بالخصوص علماء خطبہ وائزین امام بارگاہ کے منتظمین متولیان سوز خان نوحہ خان اور مرسیہ خان حضرات جو لوگ بھی رسوم عزا سے متعلق ہیں وہ تمام افراد میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن میری خواہش ہے اور آنے والوں کی اس طرف سے میں آپ سے استدعا کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس میں حاضر ہوں وقت کا اعلان انشاءاللہ آگے کیا جائے گا آپ حضرات سے گزارش ہے ازاداری کے تقدس کے سلسلے سے جو پروگرام ہونے والا ہے اس میں شرکت فرمائے ضرور انشاءاللہ مومنین الیکرام بڑی اجلت میں تھا اور میں امام سعدیق علیہ السلام کی زلزلے سے کچھ نہیں نکال سکا تو میں صرف امام علیہ عریضہ علیہ السلام کے سلسلے سے کچھ اشار آپ تک پہنچا رہا ہوں اور یہ سوچ کر کے اس خواہش اس کے ساتھ کے دادا کی مجلس میں ہوتے کا ذکر ہو جائے تو بھی کوئی غلط بات نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ ایک اور سرات پڑھ دیں ایک قیس چھے دوہزار ایک قیس کی تاریخ ہے اس کی لکھنے کی خدا کے فضل سے طبع رضا جس نے پڑھا لے کر طبع رضا علیہ السلام دنیا بھر کے لوگوں کو شفا دے رہی ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں خدا کے فضل سے طبع رضا جس نے پڑھا لے کر وہ لوٹا ہے ہزاروں مرضِ دنیا کی دوا لے کر کہ خدا تو ایک ہی کافی ہے دنیا کے لئے بھائی خدا تو ایک ہی کافی ہے دنیا کے لئے بھائی بتا تو کیا کرے گا تین سو پیسٹ خدا لے کریں بتا تو کیا کرے گا تین سو پیسٹ خدا لے کر تو میرے جد نے خجور خواب میں بخشی تھی اٹھارا میرے جد نے میرے جد نے خجور خواب میں بخشی تھی اٹھارا تو پھر تو کیا کرے گا میرے ہاتھ اس سے سوا لے کر ایک حدیث ہے جس کو سلسلت الزہب کہتے ہیں زہب کے معنی سونے کے ہیں سونے کی زنجیروں کی کڑی ایک ایک ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں حدیث زہب تو اس کے لئے ایک لفظ ہے ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث زہب کے اسناد سے مجنون اچھے ہوں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دیوانوں پر اس حدیث کی روایت پڑھ دی جائے تو ان کی دیوانگی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ختم ہو جائے گی جزاک اللہ تو حدیث زہب کے اسناد سے مجنون اچھے ہوں یقیناً آپ آئے ہیں انوکھا موجزہ لے کر یہ حدیث امام علیہ علیہ السلام نے چوبیس ہزار مورقین اور تاریخ نویزوں اور احادیث کے لکھنے والوں کے درمیان ارشاد فرمائی تھی جب آپ قم کے سفر پہ تھے ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کہ محل میں آپ رہتے ہی نہیں تھے اس لئے شاہد آپ بادشاہ سلامت کے داماد بھی تھے مگر محل میں نہیں رہتے محل میں آپ رہتے ہی نہیں تھے اس لئے شاہد کہ کوئی خدمت میں آ جائے کبھی بھی مسئلہ لے کر آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کسی وقت آ جائے اور تیرے سپاہی اس کو ہم تک آنے سے روک دے نہ آسکے اور وہ بندہ صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو میں اپنے پروردگار ہو کے آج امام کہ آپ محل میں رہتے ہیں اس کے لئے میں نے آپ کو نہیں امام بنایا ہے یہ ایسے ہیں بہن بھائی کہ جیسے سرورو زینب یہ ایسے ہیں بہن بھائی کہ جیسے سرورو زینب زمانہ آج تک آیا نہ کوئی تیسرا لے کر بہن ہے خادمہ ہے رابطہ ہے اپنے بھائی کی بہن ہے خادمہ ہے رابطہ ہے اپنے بھائی کی رضا کا ذکر ہو معصوم ایکم کی رضا لے کر رضا کا ذکر ہو معصوم ایکم کی رضا لے کر تو ہے نور خدا تو ہے نور خدا نور محمد اس لیے سورج تو ہے نور خدا نور محمد اس لیے سورج نکلتا ہے صبح کو تیرے گمبد سے زیا لے کر تو بلائیں گے مجھے بھی اپنے روزے پر بہن بھائی بھائی میں جاؤں گا یہاں سے آج دل کا متعلق مجھے بھی مثل دے بل دیجئے دو شیر اے مولا یہ دو شیر کی قید ہے اس لیے کہ آپ نے دے بل کے قصیدے میں دو شیر کا اضافہ کر دیا تھا مجھے بھی مثل دے بل دیجئے دو شیر اے مولا قصیدہ آپ کی مدہت کا آیا ہوں نیا لے کر شبیعہ آزمی مدہ رضا میں شیر مدہت کے شبیعہ آزمی مدہ رضا میں شیر مدہت کے لکھے میں نے مگر ماسو میں کم کی دعا دے کروں لکھے میں نے مگر ماسو میں کم کی کم کی رحم اللہ وقارع صورت الفاتح اللہ علیہ وسلم مرسلین سیدنا مملانا مولا الفقلان جد الحسن والحسین ابل قاسم المحمد واله الطیبین الطاہرین المحسومین المغلومین ودعنت اللہی علیہ وعدائی مجمعین من یوم ناهاد ایلا قیوم یوم الدین اما ابعد فقد قال اللہ تباکا وطاعدا في کتاب المجید وفرغان العمین وہو اسدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت ادن اللہ من ترفا ویزکر فی حسنہ صلوات محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضر نگر آمین قدس و حضر داران امام جعفر صلیق علیہ السلام اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم سبت جمع ہوئے ہیں یہاں پر ترکیج جس کے ذریعے سے ہماری شناخت ہوتی ہے جس فق کو فق ہے جعفریہ کے نام سے بگارا جاتا ہے اس امام کے نام پر ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں ترکیج امام وقت کی خدمت میں تسلیت و تازیت بیش کر سنے عزیزان اگر آمین قدس یہ آیت جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سننے کی ہے سورہ نور کی آیت نمبر چھتیس ہے اس میں ارشاد بھی ہو رہا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کو اللہ کی اجازت سے رفعت حاصل ہے اور اس گھر میں ذکر خدا کیا جائے اور ذکر اللہ کو انچان کیا جائے ان کے نام کو خدا کے نام کو دے جائے تفاثیر تشیعیو کے علاوہ میں تفاثیر اگر سننک کی وہ راوی جو ہر مسلمان جس کو جانتا ہے جس کا نام قرطادہ یا قرطادہ کہنا تھا ہے ایک زمی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اور ایک فتحے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے دونوں کو کہا جاتا ہے خدا دا بھی کہتے ہیں اس کو قطادہ بھی کہتے ہیں یہ بندہ خدا ایک مفسر قرآن ہے اور اللہ سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں یہ شکر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آنے کے بعد کہتے ہیں فرزن رسول یہ جو آیت ہے کچھ گھر ایسے ہیں جس کو اللہ کی اجازت سے علمتی حاصل ہے رفعت حاصل ہے اور اس گھر میں خدا کا نام لیا جاتا ہے خدا کا زیادہ لیا جاتا ہے یہاں فرزن رسول بتائیے اس خر سے مراد کون سے گھر ہے کون ہے اس گھر سے مراد کچھ گھر ہو اس کا مطلب یہ بات تیل ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ ایسے گھر ہیں جو قابلی احترام ہیں بے شہر بے شہر بہ 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 کا مطلب یہ ہے اور تب ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے اب کتادہ کہتا ہے فرزن رسول رشاہت فرمائے آپ نے فرمایا کہ اس گھر سے مراد بیٹے عجی یکنو عبی پادی پادی سوا سوا ویٹ بنت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 سلامتہ جناب سید اللہ وآلہ سلامتہ رسول اس سے مراد نہیں سوچ رہا تھا کس سے مراد امیان کے بھر ہیں یا بل اسرائیل کے کچھ بھر ہیں یا رسول اللہ نے کہا ہاں یہی سوال میرے چد حضرت محبت مصطفان صلی اللہ وآلہ میرے جد سے سوال کیا گیا کہ اس آیت کے جو نصداد ہیں جو گھر سمرار لیے میں بیویتی کچھ گھر ایسے ہیں یا رسول اللہ ان ہروں سے مراد کون سے گھر ہیں آپ نے فرمایا کہ اس گھر سے مراد انبیاءوں کے گھر ہیں اس گھر سے مراد انبیاءوں کے گھر ہیں اس گھر سے مراد رسولوں کے گھر ہیں وہی پر تشریف رکھتے تھے خلیفہ اول آپ آگے پڑھیں اور بڑھنے کے بعد سوال کیا کیا رسول اللہ کیا اس گھر سے مراد بیٹ علی یعنی عبی طالب بھی ہے توجہ فرمائیے بہت بڑے مسئلے کا جواب جناب خلیفہ اول نے لوگوں کے سامنے لاکر رکھ دیا لوگوں کی شبہات لوگوں کے جو شبہات تھے وہ خط ہو گئے برطرف ہو گئے میں کہتا ہوں آپ شکریہ خلیفہ اول آپ نے پیغمبر سے سوال تو کر لیا یا رسول اللہ فرمائیے کیا اس گھر سے مراد بیٹ علی ابن ابن تالیب لی ہے وہ بیٹ صدیق ہے خبرہ خلیفہ سلام اللہ علیہ آمد نے فرمایا نام من افاضل ہا اللہ اکبر ہا انبیاؤں کے گھر کے ساتھ ساتھ رسول کے گھر کے ساتھ ساتھ اس میں جو افضلیت حاصل ہے وہ بیٹ علی ابن ابی تاری وال ہے اس میں پتادا نے سوال کیا پتادا نے تو امام نے چیز کا اضافہ کیا وہ کیا ہے فرمایا پتادا اور سنوگے اس بہت سے مرار میرا دن گھر ہے اب تم نہیں پوچھو کہ میرا گھر کیوں ہے فرزند رسول بتائیے جو نہیں کیا وہ گھر قابل برکت نہیں ہے دادا نے کہا نام یا سیدی بھول آئی صلوات محمد بار یہ اسیسان اگرامی وہ چیزیں ہیں چونکہ ذکر مجھے کرنا ہے امام جعفر سادق علیہ السلام کا اور آپ بہتر جانتے ہیں میں کوئی اور موضوع نہیں جانا چاہتا صرف اجمالی اجمالان آپ کے خدمت بنائز کرنا چاہتا تو یہ خاکا کیونکہ ہمارے بچے یہاں آئے ہیں تو امام جعفر سادق علیہ السلام سلوات کا سارہ محمد اور آپ ہی کا صدقہ ہے جو آج ہمارے ترمیان خوال باطل خوال سادق علیہ السلام آج ہمیں جو اس فرش عزا سے ملا ہے یہ امام جعفر سادق علی السلام کی ادارت کر بہت ہمارے ہمارے ایک سو اعتانیس ججری میں آپ شکریت ہو دیکھیں 65 سال کی آپ کی عمر 35 سال 35 سال آج کی امام ہے اور دیکھیں اس 20 سال کی امام کے دور میں سات سات خلیفہ آئیں گزر گئیں جس میں سے پانچ خلیفہ بنی مئیہ کی دو خلیفہ بنی عباس کی سلام عباس سے سلسلہ چلتا رہا اس کے منصور دوانتی آئے یا بھمدلللہ اجمالا مجھے ارز کرنا اجمالا صرف یہ کم کم بچوں سلسلہ کی جو بنی عباس جا رہی تھے بنی عباس آ رہے تھے بنی عباس کس بنی عباس پر انہوں نے حکومت کی ہے کیا نارا تھا ان کا کس بنی پر نام اہل بیت پر انہوں نے حکومت ہو شکری نام اہل بیت پر اور جس نام اہل بیت پر ان کو حکومت میسر ہوئی ایک دن وہ آیا کہ اپنی اقترار کے بنی آئے پر اسی اہل بیت ظلم سطح کرنا شکری منصور دوانتی ملون ادن ملون اب دیکھیں تو یہ ایسا موقع تھا مجھے ایک بات یاد رہے مرز کرتا ہوں آپ شدمت پہ دیکھیں یہ وہی موقع تھا جس موقع سے امام جب پر صدی صلی 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 موقع اٹھایا اور وہ فائدہ کیا اٹھایا بس اس موقع پر انسان جو امور مہم ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے قابل ہوتے ہیں انسان موقع انجام دیتا کون سی چیز کو امام جام صلی 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 موقع پر انجام دیا وہ کیا ہے تعلیم اور تعلم کیا ہے تعلیم اور اچھا یہ بتائی یہ پہلی آیت پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفہ سنو آیت آیت نازل کون سے آیت تھی یا پرام اس میں راب صحیح کیا ہے سب سے پہلی آیت جو پیغمبر پر نازل ہو رہی وہ پہنے اور پڑھانے کے بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہنہ اور پڑھانہ تعلیم اور تعلم اتنا مہم ہے پروردگار کے نصدیق کہ پہلی آیت پیغمبر کے سینے پر نازل ہو رہا ہے پیغمبر کے وجود گرامی پر نازل ہو رہا ہے تو تعلیم اور تعلیم کے حوالے سے پڑھو اور پڑھاؤ اسی چیز کو اسی ولایت کو جس ولایت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے امت کے سامنے لاکر کر رکھا اسی کو فرزند رسول امام جاہر صادق علیہ صلاة وآلہ انتخاب کیا چار ہزار شاگر بنا دی اور تربیت کے ساتھ تعلیم حاجر کے چکلے نہیں تربیت کی ہے حتی غلام کو تربیت کر کے آزاد کر دی چلے جاؤ اب تم اس لائف ہو کہ تم یہاں سے جب جاؤ تو علوم علی محمد کو انتشار کرتے ہوئے جاؤ جہاں جاؤ گے روشنی دے وئے اندھیروں کو ختم کر دو گے چونکہ مجھے یقین ہے ایسے ایسے شاگر ایمان جہاں فرح صلیق علی السلام دیکھیں ہشام بن حکم نوجوان ہیں ہشام بن حکم کوئی بوڑے نہیں ہے نوجوان کی عالم میں ہشام بن حکم کی قیفیت یہ ہے کہ جب ہشام بن حکم شاگردوں کے درمیان سے آتے ہیں تو ہمارا اوڑا پچھتے ایمان حشام کی تعظیم کے لئے اوٹ جاتا ہے یعنی جوانی میں اتنا سارا علم مگر ہوا کیا ایک چھوٹی سی لگ دیو اگر نیدار ہی تیکھو سنوار ہو گیا صحیح تو ابو شاکر دیس آنی اس زمانے میں عقائد میں بہت اختلاع تھے قرآن تھا قرآن کی تفسیر کرنے والے صحیح اس سے کچھ مراد لیتے تھے سور زخرف آیت نمبر ایٹی فور دیکھیں کہتے ہیں ہوا الَّذی فی السماء اِلَغ وَفِ الْعَرْضِ اِلَغ اس کی سے اچھا ہے کہ اپنے اس داست سے پوچھ کر تبا کی خدم میں بیان کی جائے تبا اِلَغ 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 اب کیا جواب نہیں ملا بیانی ملا کیا جایتا ہے کہ یہ حیشان بن حکم درِد اِلَغ 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 تبا اِلَغ فرزند رسول ایک آیت سمجھ نہیں ہے یہ مجھ سے سوال کیا گیا کیا وہ جو سنویہ کے قائل ہیں قائل سنویہ کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو آسمان میں ہے اے خدا وہ ہے جو زمین ہوا اللذی فی سماہی اللہ اور فی الارض اللہ صحیح ہے امام نے فرمایا کہ شام یہ بلکل سادھی سی بات ہے کیا کہ تم اب جب تمہاری ملاقات ابو شاکر دیسانی سے ہو تو تم ابو شاکر دیسانی سے بجائے اس کے کہ تم اس کے سوال کا جواب دو اس سے سوال کرنا کونزا سوال کا سوال یہ کرنا کہ تم کوفے میں ہوتے ہو کوفے گرہنے والے تھے تم کوفے میں جب رہتے ہو تو لوگ تمہیں کس نام سے پکارتے ہیں بسرا جاتے ہو تو تمہیں کس نام سے لوگ پکارتے ہیں بغداد جاتے ہو مسئلے کا جواب کہ خود اس کے مسئلے کا جواب اسے مل جائے گا اسے اسے سوال کا جواب اسے مل جائے گا اللہ اکبر عشان بن حتم نے امام کو جواب سنا اور کہا کہ مولا آپ پر میرے امام آپ قرآن ہو جائے اللہ ابو شاکر دیسانی سے جب ملاقات ہشام بن حتم کی ہشام بن حتم نے کہا آپ جاتے ہیں کہ جی وہاں کو اس نام سے پکارتے ہیں ابو شاکر میں ابو شاکر کے نام سے کوفے میں ابو شاکر کے نام سے بسرے میں ابو شاکر کے نام سے کہا تمہارا ایک وجود ہے بسرے میں بھی ابو شاکر دیسانی ہو کوفے میں بھی ابو شاکر ہو بغداد میں بھی ابو شاکر ہو کہا جس طریقے سے تمہارا ایک وجود تینوں جگہوں پر ایک ہے وعیسی اللہ ایک ہے زمین والوں کے لئے بھی اللہ ہے اور آسمان والوں کے لئے بھی اللہ وعی ہے یہ ہے یہ ہے یہ وہ چیزیں تھی جو شاہ چار ہزار شاہد امام علیہ السلام نے جو بنائے ہیں اس عقیدے کے بعد قدریہ بہت سارے عقیدے مگر ہر مسئلے کا جوال دیا ہے امام شعفر ساندھی علیہ السلام نے آپ دیکھیں جس طریقے سے مولای کائنات حضرت علی بن عبیتاری علیہ السلام اس محمد اللہ علیہ السلام کے سامانے میں کہا تھا کسی نے لولا علی اللہ لکا فلاan وایسی چھتی مانگے تھے مانے میں کسی نے کہا کہ اس نے کہا لولا سینطان بہلا موان یہ سنا ہے؟ کہا مطلب کیا کہا اگر دو سال میں نے علم کے زانویں عدد تہنہ کیے ہوتے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حلاق ہو گیا تھا کون ہے یہ کہا ابو حلیفہ کون ہے امام ابو حلیفہ جنہوں کل لو امام اعظم کہتے ہیں کہ ان کا ان کا خود کا کہنا یہ ہے آئیے اگر یہ اپنے اوستاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اگر علم نہ حاصل کرتے تو یہ کہتے ہیں میں علاق ہو جاتا جب تمہارے امام اور ہیں ہمارے امام مالک بن انس مالک بن انس یہ وہ فرقہ ہے جو مالک کی فرقہ ہوتا ہے اور وہ حنفی فرقہ ہے تو دیکھا جائے تو ہر مسئلے کا جواب درے امام جعفر صادق علیہ السلام صادق علیہ السلام نے علم کتنی تاقید کی ہے اس کے لیے امام علیہ السلام نے ایک روایت کی ہے انوان بسری سے پانچ منٹ سن لیجئے یہ کون ہیں بس مختصر اجمالن آپ کے خدمت میں میاز کرنا چاہوں گا دیکھا امام کا مقصد اور حدد کیا ہے کہ علم انسان اگر حاصل کر لے گا تو معاشرے میں جہالت جب ختم ہو جائے گی تو اتحاد ہو جائے گا باہمی اقتراب یعنی اتحاد ہو جائے گا اور کسی طریقے سے کوئی اقتلاح نہیں ہوگا مگر علم نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی انا پر اپنی انا پرستی پر وہ گامزن رہے گا اور جتنا انا پرستی آتی چلی جائے گی اتنے ہی قوم گمراہ ہوتی چلی جائے گی علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اللہ سے لے کر کے قرآن سے لے کر کے امام سے لے کر کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک اس کا تعقید کی گئی یہ انہوں نے بسری کون ہے یہ کہا مدینی کا ایک شخص ہے جو چورانبی سال کا ہے اور لکھا ہے کہ جو ہے وہ ابتدائی میں علیہ تشیو سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا مگر یہ مالک بن انس کے پاس زانویں عدب طے کرتے تھے اور وہاں سے علم حاصل کرتے تھے مگر یاد دیکھئے گا جس طریقے سے امام موسی قاظم علیہ السلام کو اور امام علیہ وزا علیہ السلام کو مدینہ کے باہر لائے گیا ویسے ہی منصور دوانقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ سے باہر لے گیا تو امام علیہ السلام اسی موقع پر توجہ سنیے گا اسی موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام حراق خائے نجف اشرف آنے کے بعد امام علیہ علیہ السلام کی قبر کی مرمت کی ہے کیا کی ہے مرمت کی ہے تعمیر کرویا ہے اور کربلا بھی اسی عرصے میں آئی ہیں اس کے بعد جب امام واپس گئے ہیں تب یہ انہوں نے بس رہی کیا تھے مالک بن حضر کے پاس سن لیجے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ آپ کو چونکہ درے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو چیز مل جائے گی یاد کریے شاید کہیں سے مؤثر نہ ہو یہ وہ امام ہے ہمارا جس کے لیے آج ہمارے پر جو کچھ بھی ہے علیف کا ایک سیدھا ڈنڈا بھی اگر حاصل ہوا ہے تو وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ اور اہلِ بیت اسمت و تحرط علیہ السلام کا صدقہ سلوات کا سارت محمد جب تک مالک بن حضر کے پاس زانوے در پہ کر رہے تھے اب جب امام اپس بدینے آگئے تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ مجھے اب امام کے پاس جانا چاہیے امام کی حضر محمد بھی آنا چاہیے یہ اٹھے لے بات ہمارے امام اے جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جانا آگئے آگئے آنے کے پاس میں بہت گئے امام نے سوٹھایا سوٹھانے کے پاس تو کیوں آئے ہو کیوں مزاہمت کر رہے ہو علمان بصری میرے عبادت میں میرے عدویات میں خلق نہ ڈالوں علمان بصری جہلے جو جیسے ہی امام نے اسے کہا کہ چلے جاؤں وہ ایسا ہی لگتا تھا کہ اب سبین پر جائے اور میں سبین پر مولا نے اسے کہہ دیا میں چاہتا تھا کہ مولا سے مستقیم نہ کر کے علمان سے کرتے ابھی تک تو دھل 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 پر جایا کرتا تھا ملد آمچ ہے ملد مجھے سے ہی کہا وہ بہت غمین ہوئے اٹھے اٹھنے کے بعد واپس آئے واپس ہمیں پر خوش دیکھنے ہیں اور اس قدر اپنے آپ سے شرمندہ تھے کہ نہ جانے کون سی میرے اندر خامیہ ہے لگتا ہے کہ میرے وجود میں کوئی ایسا خیر نہیں پایا جاتا کہ جس خیر کو جناب امام جعفر سادی علیہ السلام میرے مولا دیکھتا اور دیکھنے کے بعد یہ کہتا کہ کم سے کم پیٹھ جاؤ کہ میں اپنے آپ میں اتنا شرمندہ تھا اتنی خجالت آ رہی تھی مجھے کہ کیا میرے اندر ذرہ برابر خیر نہیں پایا جاتا کہ میں امام کے پاس گیا اور امام مجھے گیا مزاہم نہ ہو چلے جائے کہا میں آیا اور آنے کے بعد پھر میں قبر رسول پر گیا مسجد نبوی پر گیا جاننے کے بعد میں نے دعا کی اور قبر پر ہمارے فریان کی وہ آخر چلایا اس قدر میں غمگین تھا اس قدر میں غمگین تھا کہ میرے غم کا ایسا لگتا تھا کہ میرا بوچ اب زمین نہ سنبھال پہے گی یہ قریفیت تھی اب کیا ہوا اگلی دن پھر یہ قبضی مسجد نبوی پہنچے کل جو آئے تھے فریان کر کے چلے گئے آج جب آئے ہیں تو آنے باطنوں نے دو رقم نماز سے حاجت پڑے قبر رسول پر کھڑے ہوکے اسئلکو اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی لئے ہیں اکبر اور خدا کی بارکہ ہمیں دعا کی پربردگاہ عدم نیرے بھی امام جانفر سادق دل کے دل کو نرم کرتے ہیں پربردگاہ نماز حاجت کی بات کی دعا کر رہے ہیں اور مجھے امام جھانفر سادق کی علم سے کچھ علم عطا کر دے کیا علم کی بات ہو رہی ہے کچھ علم عطا کر دے مگر اب جب واپس آئے کھر آئے واپس فیرات مولا میں اور اپنی وجود کو اس قیفیت میں پانے کے بعد اب لگتا تھا کہ جناب علمان بسری کے حالت غیر ہو جائے گی امام کی چدائی برداشت نہیں کرتا حتی یہاں پاہ جاتا ہے یہاں تک کی نماز واجب کے علاوہ گھر سے نکلتے نہیں تھے یہاں تک پاہ جاتا ہے مگر کتنے دن تک عشق امام جعفر سادق کو لے کر کے علمان بسری نے ہمیں بڑھتے ایک دن حیصلہ کر لیا نہیں چلو آج جاؤں گا اپنے مولا کے پاس اور جانے کے بعد مولا سے کہوں گا مولا ایک دن بھیجا تھا اگر آج اور واپس کر دیجئے گا تو میں کچھ نہیں کہوں گا یہ کہہ کر امام جعفر سادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے دق الباب کیا خاتم باہر نکلا منحا جاتیوں کہا سلام علی شریف امام کا نام نہیں لے رہے ہیں اب یہاں پر اللہ کو اوپر دیکھیں امام کا نام نہیں لے رہے ہیں انہوں نے بسری یہاں پر سلام علیہ شریف شریف امام پر میرا سلام بھولا خاتم بھیان تھا کہ امام مشہول نماز ہے انہوں نے بسری اسی دروازے کے پاس خات پر پہے گئے کہا چھتا میرا امام نماز پرے گا میں سیسی قریفیت میں چلی بیٹھوں گا آج بنا امام سے ملافظ کیے نہیں چاہو گا مگر واہ امام تو امام بتا ہے دل کی پرادیوں سے دل کے راست سے آگا ہوتا ہے آشنا ہوتا ہے کہتے ہیں ابھی کچھ لمحہ نہیں گزرا تھا کچھ لمحہ نہیں گزرا تھا تبارہ خاتم آیا آنے کے رات کا قجب الرحمت اللہ اللہ کے رحمت میں تافر ہو جاؤں اب چاہیے صحیح ہے گیا انہوں نے بس رہی ہے امام کو دیکھا مولانا کہا کہ چھتے سنا نہ بٹھ جاؤں ٹک جملہ کہا مولانا کہا غافر اللہ امام کو غافر اللہ فرودگار اعلم تمہارے گناہوں کو معاف کریں اللہ فرودگار اعلم تمہارے گناہوں کو معاف کریں جیسے ہی یہ سنا ویسے ہی اب انوان بسری اب لگا کہ اب تجھے ایسی نعمت مل گئی ایک معصوم نے میری مفرد کی دعا کر دی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا پروردگار میری دوسری دعا کو بھی قبول کر لے بارالہ مجھے یقین ہے تیرے ذاتِ وجود پر کہ تُو نے اس حقیر اس گنہگار کی دعا کو قبول کر لی چونکہ میں نے روزہ رسول کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں گزارش کی تھی کہ مجھے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس نصیب ہو اور ان کے علموں میں سے تھوڑا سا علم مجھے دے جائے امام نے کہا کہ یا انوان مزقین لئی سہر علموں میں تاندوں یہ جملہ ہے کیا ہے لئیسل علم بالتعلم یہ جملہ یہ سنانا چاہتا تھا تمہیں آپ کو کہ علم حاصل کرنے سے علم نہیں آتا ہے کوئی چالے کسرت علم کی بنیاد پر مولا کائنات حضرت علی جبنو عبی طالب علیہ السلام فرمایا کیا علم وحشی لا يحصل الا بتقرار علم ایک ایسا وحشی جانور ہے کہ جب تک اسے تقرار نہیں کرو گے تب تک وہ آنے والا نہیں ہے پھر دوسری طرف امام جعفر سعیق علیہ السلام نے فرمایا علم وحشی علم نور علم ایک نور ہے من مراد اللہ ایجا صفا فی القلب ہے اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے سیدھے میں مرتب کرتے ہیں دعا کرنا چاہئے ہم سب کو مقتب ایمان جہفر شادک سے ہم سب کو بھی علم نصیب ہو ہمارے جمانوں کو علم نصیب ہو ہمارے بچوں کو علم نصیب ہو ہمارے قوم کے بچی اور بچیوں کو ماں کو بہنوں کو علم نصیب ہو تاکہ ہمارے معاشرے سے جہالت ختم ہو جائے یہ ہے اجزہ نگرہ کی علم نور ہے علم نور ہے قرآن کیا کہہ رہا وَالتَقُوا اللَّهَ يُعَلَّمْكُمُ اللَّهِ علم علم حاصر کرنے سے پہلے تقویٰ ضروری ہے علم حاصر کرنے سے پہلے اگر تقویٰ علیہ نہیں ہوگا تو وہ علم آپ کے کام آنے والا نہیں ہے لہٰذا ضروری یہی ہے تسکیہ نص کے ساتھ علم کو حاصر کیا جائے یہ ہے مکتب امام جعفر سادق علیہ السلام کی کچھ اجماری بیان تھے کچھ مل بیان تھے چاہتے تھے اگر نے ہر سکھیا لیکن یہی منصور دوانتی یہی منصور دوانتی جب اپنے حکومت پر آتا ہے تو امام کو ساہتے تھا ہے وہ امام ہے جب آپ کو زہر دیا گیا تو امام گریہ کرنا شروع کر دیا اس قدر گریہ کیا کہ آج کہ وہ شب ہے میجے شب کہ امام جعفر سادق علیہ السلام سے جدے گئے مگر میں کاؤں گا سادق علیہ یا مولا امام جعفر سادق علیہ اب بہت خوش نصیب ہے آپ جب اس دنیا سے گئے تو آپ کا بیٹا موسے کازیمات کے جنازے پر موجود ہے مگر طرح کربلا میں آئیے ایک جوان بیٹا ہے ہاتھوں میں ہتھ کریا پہے میں بیڑیا گلے میں خاردار تاؤں کھئے اور باپ کا اویا جنازہ پڑا ہوا ہے باپ کے جنازے کی طرف دیکھ کر فاسمائیں کی طرف رکھ کر کے کہتے ہیں اے پروردگارہ میں سجاد کیا کروں اتنا مجبور ہے امام شہزادی زینب نے جملے یہی تو کہا تھا اے بیٹا سیدے سجاد کیا آپ نیاب کو کھو دوگے میرے لار بھو بھی امام اے بھو بھی امام وہ بیٹا کیا کرے کی جس کے ہاتھوں میں ہدھ کری پہے میں بیڑی گلے میں خاردار تاؤں کھو اور باپ کا جنازہ اویا پڑا ہو کوئی جنازے کو دفنانے والا نہ ہو اجرکمالاللہ ہازادارو یہ لیجیے یہ چھوٹا سا کاروان حسینی اگیارہ محرم کو کربلا سے چلتا ہے کوفے میں داخل ہوتا ہے یہ وہی کوفہ ہے جس کوفے میں علی نے یہ اپنے بچوں کو تاقید کی تھی اے میرے لالو حسن حسین جب بھی اپنی پہن زینب کو کوفے میں لانا اے میرے بچوں رات کی سناٹے میں لے کر کے آنا میں کہوں گا یا علی انہیں ابھی تعلیم ارے آئیے دیکھئے عبل فضل عباس کے بعد عام کی بیٹیاں کوفے میں لائی جا رہی ہے منادین ادا دے رہا ہے آج ہی سبایت و بنت رسول اللہ یہ رسول کی نواسیہ زینب ام میں کل سوم ہے جو دیار و دیار پھر آئی جا رہی ہے اللہ لانت اللہ اللہ لالقوم التالیم سوی عالم اللہ بینا للم ایم اللہ مکللو پروہ دیگار تجھے محمد و حمد کا مارس علیسی عزاق محمد و حمد کا جو مرحومین ہمارے درمیان نہیں ہیں خود و دیارم نے اس مجلس کے صدقے میں ان کی گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کمار فرما دیا پروہ دیگار تجھے مجلس ایمان رجعہ فرح صلی اللہ علیہ السلام کا ہم سب کو علم سے مالا مال کر دے پروہ دیگار ہم جتنا بھی علم حاصل ہے ہمیں عمل کرنے کی اس کا توفیق فرما پروہ دیگار ہم جتنے بھی مریض ہیں خصوصاً جو بھی مومنان یا مومنین مریض ہیں خدا ان دیالم اس مجلس کے صدقے میں شفاہ کابل اور عجیل لینایت فرما پروہ دیگار ہمارے وقت ایمان صلی اللہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل لینایت فرما ہر سب ان کی اعمال و انصار میں کر رہتے ہیں ربنا تقبل مننا انکرم تصویر علیہ